سورة النصر کے بارے میں اکثر لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ مدنی ہے میری ذاتی رائی ہے کہ یہ بھی مکی ہے اس لیے کہ یہاں بھی اصول وہ ہے اِذَا جَا نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَطْحِ جب آ جائے مدد اللہ کی اور فتح میں اس سورت کو جوڑتا ہوں سورة الانشراحی کے اس آخری حصے سے فَإِذَا فَرَغْتَ فَنْصَبْ وَإِلَىٰ رَبَّكَ فَرْغَبْ وہ مکی صورت ہے بڑے ابتنائی زمانے کی یہ تو خبر دی جا رہی ہے کہ ایک وقت آئے گا اور پیش کی خبر دی گئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک وقت آئے گا اب اپنے مشن میں کامیاب ہو جائیں گے اور فارغ ہو جائیں گے فَإِذَا فَرَغْتَ فَنْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَرْغَبْ اسی رنگ میں یہ بھی ہے اِذَا جَا نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَطْحِ جب آ جائے مدد اللہ کی اور فتح وَرَائِتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجَ اور آپ دیکھ لیں لوگوں کو داخل ہوتے ہوئے اللہ کی دین میں فوج در فوج فَصَبْحْمِ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَسْتَغْفِرْ تو پھر اس وقت آپ ہما وقت ہما تن اپنے رب کے استغفار اور تحمیر میں لگ جائیے گا ابھی تو یہ مشقتیں جھیلنی ہیں ابھی تو یہ لسانت کے فرائض آگے بڑھ کر جو مدنی دور میں جنگیں آنی ہیں جو سخت مراحل آنے ہیں ابھی آپ کو یہ جھیلنے ہوں گے اِنَّهُ قَانَ تَوَّابَ يَقِنًا اللَّهِ تعالیٰ بہت توبہ کا قبول فرمانے والا ہے ان میں چونکہ قرآن مجید میں جو مختلف مسائف ہیں اس میں جو چیز لکھا ہوتی ہے اوپر کہ یہ مکی ہے یہ مدنی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں اشارت یہ کہ بلکل یہ تیشدہ چیزیں ہیں حالانکہ کم صورتیں قرآن مجید کی جو بڑی بڑی صورتیں ان کے بارے میں تو تیقن کے ساتھ معلوم ہے لیکن یہ کے بعد جو چھوٹی صورتیں ان کے بارے میں بہت سے اقوال آپ کو تفسیر کی کتابوں میں مل جائیں گے میں نے جتنی بھی بارہ تحقیق کیا میرے نظر یہ بھی مکی ہے مدنی نہیں ہے یہ بھی ایک خبر دی جا رہی ہے جیسے کہ صورہ انشراح میں اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر آ رہے ہیں مکی صورتیں بارک اللہ لی و لکن فی القرآن العظیم و نفانی و ایاکم بالآیات و ذکر حکیم